بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو می نیو وی لاغ کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب القریم آپ پر اپنی انایات کا دروازہ کھلے رکھیں ایمان کی دولت میں اضافہ صحت و تندرستی عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین تو آج لاہوری چغہ کی رسپی آپ لوگ کے لئے لے کے آئی ہوں جو کہ اثنٹک رسپی ہے بہت ہی زبردست ہے میں نے چکن کو اچھی طرح سے دھو کے ڈیپ کٹس لگا لیے ہیں اور میں نے اس پر دو چمچ بھر کے ابھی لیمن جوس لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں شائن کر رہی ہیں ہماری چکن کی بوٹییں کیونکہ میں نے اچھی طرح سے لیمن جوس سب سے پہلے اس میں دو چمچ لگایا ہے اور اس کو کیونکہ ہم اس میں یوگرٹ بھی ڈالیں گے لیکن لیمن کا اپنا ہی فلیور ہوتا ہے کٹس میں وہ چلا جاتا ہے تو چکن جوسی بھی ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے فلیور فل بنتی ہے اور ابھی میں اس میں دو چمچ لیسن ڈال لوں گی لیسن ادرا کو بھی اچھی طرح سے اپنے بوٹیوں میں لگا دینا ہے ان کو اوپر نیچے اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے ہمارے جو ہے بوٹیوں پہ لگ جئے اور میں نے گلوز اس لیے ڈالے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے مسالے وغیرہ لگ رہے ہیں تو ہاتھوں پہ نہ لگے اور ویسے بھی اس طرح کی جب آپ کو کوٹنگ اور میرینیشن کرنی ہوتی ہے تو آپ ضرور گلوز ڈالا کریں بہت ہی سے فائدہ ہوتا ہے تو اچھی طرح سے لگ جاتا ہے مسالہ وغیرہ اور آپ کے ہاتھوں پہ جلن بھی نہیں ہوتی اور ہائیجین کا بھی خیال رکھنا چاہئے تو یہ مسالے جو میرے سامنے پڑھیں وہ میں پہلے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرلوں دو چمچ بھر کے میں نے ٹیبل سپون چرغہ جو ہے تکہ مسالہ لیا ہے چکن تکہ مسالہ اور ساتھی میں نے سوا چمچ نمک کا لیا ہے ایک چمچ بھر کے میں نے لال مرشی لیا ہاف چمچ حلدی کی لیا ہے اور تقریباً میں نے ڈیڑھ چمچ بھر کے اس میں گرم مسالے کا پسا و گرم مسالہ جس میں زیرہ دھنیا بھی شامل ہے تو وہ میں نے ڈیڑھ چمچ لیا ہے کیونکہ ایک چمچ جو ہے اس کا ہے اس کا گرم مسالے کا ہے اور ہاف چمچ جو ہے وہ زیرہ اور دھنیے کا ہے اور یہ جو بٹل آپ کو سامنے ریڈ کلر کی نظر آ رہی ہے اس میں میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے تو آپ چاٹ مسالہ بھی ضرور ڈالیے گا اور اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے زردے کا کلر کیونکہ آپ کو ظاہر ہے یہ لاہوری چرغہ بنانا ہے جو کہ ریسٹرینٹ پر غیرہ میں ہم کھاتے ہیں تو یہ جب ریسٹرینٹس میں کھاتے ہیں تو اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ اورنج کلر کا چکن ہوتا ہے تو وہ بہت ہی زبردست لگتا ہے تو یہ دیکھئے جو آ گیا ہے اورنج کلر تو یہ میرے پاس جو چھوٹے چھوٹے باکسز ہوتے ہیں میں ان کو پھینکتی نہیں ہوں اسی میں میں زردے کا کلر وغیرہ رکھتی ہوں تاکہ ہمارا اگر ہم کھول لیتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے اگر کہیں گرتا ہے تو اس کا کلر لگ جاتا ہے تو یہ میرے پاس چھوٹا سا باکس ہے اس میں میں اپنا یہ زردے کا کلر ڈال کر یہ دیکھیں آپ لیچی تھی اس میں تو میں نے جب لیچی کھا لی تو اس کا میں نے یہ پیکٹ رکھ لیا تھا تو میں اس میں یہ ائر ٹائٹ ہے اس میں میں رکھ لیتی ہوں تو اب زردے کا رن بھی لگایا جا رہا ہے تو دوبارہ سے میں آپ کے ساتھ سپائسیز شیئر کر لیتی ہوں سب سے پہلے دو میں نے جو ہے چمچ لیمن جوس کی ڈالے تھے اچھی طرح سے چکن کو میں نے جو ہے اوپر نیچے سے اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کیا اس میں شائن آئی چکن میں اس کے بعد میں نے ادرک لیسن کا دو چمچ بھر کے پیس لیا اس کو اچھی طرح سے میں نے اپنی بوٹیوں پر اچھی طرح ڈیپ کٹس میں لگایا اس کے بعد میں نے ڈرائی سپائسیز لیے جس میں میں نے جو ہے دو چمچ ٹیبل سپون بھر کے ٹکا چکن ٹکا مسالہ کے لیے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے سوا چمچ تقریباً اس میں ٹی سپون جو ہے نمک کا میں نے اس میں لیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹکا مسالے میں بھی نمک پہلے سے موجود ہوتا ہے اس لئے نمک تھوڑا دیکھ کے ڈالیں اگر بہت زیادہ نمک ڈالیں گے تو ہماری بوٹییں کڑوی ہو سکتی ہیں تو یہ خیال آپ ضرور کریں تو ابھی اس کے بعد پھر میں نے ہاف چمچ حلدی ڈیڑھ چمچ بھر کے میں نے اس میں گرم مسالے کا لیا تھا کیونکہ اس میں ایک چمچ گرم مسالہ تھا اور ہاف چمچ جو تھا زیرہ اور دھنیا پیساوہ تھا اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً ڈیڑھ چمچ بھر کے لال مرچ کی لی ہاف چمچ حلدی کی لی ڈیڑھ چمچ گرم مسالے کی لی سوا چمچ نمک کی لی اور اب آپ میں آپ کو چارٹ مسالہ دکھا رہی ہوں تو جب میں نے سارے ڈرائی سپیسیس لگا لی اس کے بعد میں نے اس پر زردہ کلر لگایا تو یہ گلوز پہننے کا یہ بھی تھا دعوت کا چرغہ بنا رہی تھی تو اگر آپ لوگوں نے میرا دعوت کا ویلوگ دیکھنا ہے فل میری ریسپیس دیکھنی ہے تو مجھے زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں اور مجھے بتائیں کیا آپ میری دعوت کا ویلوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس میں کیا کیا بنایا تو اگر آپ چارٹ مسالہ بھی ڈالیں گے تو بہت ہی بہترین سا ہمارا چرغہ تیار ہوگا تو میں نے آپ چارٹ مسالہ بھی اوپر سے ڈالا ہے اور جو میں نے بھی آپ کو دہی دکھایا تھا تقریباً ہاف پیالی دہی کی تھی تو وہ میں نے ڈالا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جب تک آپ دہی نہیں ڈالیں گے تو یہ سپائسز کیسے میرینیٹ ہوں گے ظاہر ہے وہ تو ڈرائے ہیں نا اور جو میں نے لیمن ڈالا تھا تو بہت زیادہ نہیں ڈالا تھا کیونکہ پھر وہ پانی چھوڑ دیتا ہے ہمارا مسالہ تو وہ اچھا نہیں رہتا صرف میں نے دو چمچ جو ہوتا ہے ٹی سپون میں نے اس میں پہلے لیمن لگایا تھا اس کے بعد ڈرائے سپائسز ڈالے تھے زلدے کا رنگ ڈالا تھا ادرک لیفن کا پیس ڈالا تھا اس کے بعد میں نے ہاف پیالی اس میں دہی کا ڈال دیا تھا تو وہ ضرور آپ دہی ڈالیں گے اس کے بغیر بالکل بھی آپ کا جو ہے چرغہ تیار نہیں ہوگا تو اب اس کو ہم اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بوٹیوں کو جہاں مسالہ نیچے مجھے نظر آ رہا وہ ان کے جو ہیں کٹس میں ڈال رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے میری نیشن ہو جائے جتنی اچھی آپ کے چکن کی میری نیشن ہوگی اور اس کو آپ نے ٹائم بھی دینا ہے اس کو میں مسالہ لگا کے میں نے رات کو رکھ دیا تھا ساری رات میں نے اس کو لگا کے اوپر پلیٹ دے کے فریج میں رکھ دیا تھا تو 24 آورز کے لیے میں نے رکھا تھا کیونکہ ٹائم تھا صبح تھی دعوت تو میں نے اس لیے رات کو ہی اس کو مسالہ لگا کے ڈن کر کے رکھ دیا تھا فریج میں تو آپ کے پاس بھی جیسے ٹائم ہو اگر آپ کے گھر میں دعوت ہو تو آپ بھی ضرور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے جو مسالہ بچہ ہے وہ بھی میں اچھی طرح سے ان بوٹیوں کے کٹس میں لگا رہی ہوں تاکہ ہمارا جوسی سا اور ہر جگہ پہ مسالہ یہ نہ ہو کہ کہیں پھیکاؤ چکن اور کہیں مسالہ لگاؤ اور کہیں نہ لگاؤ تو اس لیے آپ نے اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے اور آپ لوگ سنائیں تو محرم الحرام کا جو چاند ہے وہ سوری میں سے تھوڑا سا وہ ہو گیا تو اس کا چاند دیکھ کے تو ضرور آپ کو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اندرسی والی زندگی دیں ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ یہ سال ہم پہ بہت ہی برکتوں والا ہو صحت اندرسی والا ہو تو یہی دعا کرتے ہیں ہم تو میرے گھر میں دعوت تھی تو میں نے یہ ابھی تک ویلاغ فل شیئر نہیں کیا اس کی میں کیونکہ اگر ایک ایک چیز کی ریسپی آپ کو بتا ہے دعوت میں بہت سے چیزیں بنتی ہیں اگر ایک ایک چیز کی میں ریسپی ڈالوں گی تو میرا جو ویلاغ ہے وہ ڈیڑھ دو گھنٹے کا ہو جائے گا تو وہ کون دیکھے گا آپ لوگ تو ایک جو ہے پانچ منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھتے تو آپ لوگ کہاں ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو یہ ایتھینٹک ریسپی میں نے آپ کو دینی تھی پورا میں نے میرے نشن آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے کس طرح سے مسالے لگائے ہیں اور آل نائٹ میں نے اس کو رکھنا ہے دیکھیں میں نے اس کو ڈھک دیا ہے اور اب میں جاری ہوں اس کو فریج میں رکھنے تو صبح اس کا بنے گا چرغہ تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے میں چرغہ بناؤں گی اسٹیم کروں گی یا اون میں بیک کروں گی تو جی دیکھ لیں میں ابھی آج ہی میں نے اپنا نیا اون آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو میں شیئر کیا ہے تو آپ جلدی سے پہلے جائیں میرا جلدی سے وہ ویلوگ دیکھ کیا ہے جس میں میں نے اپنے نیو اون کی انبوکسنگ کی ہے تو وہ میرے چینل پہ موجود ہے جلدی سے جائیں میری ویڈیو کو پلیز واج کر کے آئیں بہت ہی کم مجھے اس پہ کومنٹس ملے تھے اور بہت ہی کم ویوز تھے تو جائیں جلدی سے آپ لوگ میری وہ ویڈیو کو واج کر کے آئیں تو دیکھیں اب کتنا بہترین ساری رات یہ چرغہ میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے اپنی ٹری کو آج ہی میں نیو اپنا اون استعمال کر رہی ہوں تو میں نے اس کو جو ہے برش سے آئل لگا دیا تھا تاکہ نیچے نہ چپ کے تو یہ ٹپ ہے آپ لوگ کے لئے اگر آپ ایسی رکھ دیں گے تو وہ چپک جائے گا تو لازمی برشنگ کریں آپ آئل سے اس کی تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو گوٹیوں کو اوپر سے بھی آئل کی برشنگ کر دیں گے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ ڈرائی ڈرائی نہ بنے اگر آپ اسی طرح رکھ دیں گے تو وہ جب ظاہر ہے اس پہ جب ہیٹ لگے گی جب وہ گریل ہوگا تو وہ خوشک ہو جائے گا تو آپ نے لازمی بوٹیوں پہ اس اسٹیج پہ آئلنگ کرنی ہے تو آپ برش سے کریں تو زیادہ کنوینینٹ ہے اگر آپ کے پاس برش نہیں ہو کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے تو جی جب میرے پاس بھی سے وہ کر کے تو میں بوٹیوں کو لگا دیتی تو آپ دونوں طریقوں سے لگا سکتے ہیں اگر برش آپ کے پاس نہیں ہے تو دیکھیں شائن کر رہی ہے ہماری بوٹییں اور یہ جوسی اور ٹینڈر بنیں گی کیونکہ ہم نے آئلنگ اس پہ کر دی ہے اور مسالے ہمارے رات کے اس میں رچے میں اچھی طرح سے تو میری یہ ریسپی آپ یہ دیکھیں نیو اوون کی میں آج کر رہی ہوں تو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ما شاء اللہ سے ابھی ہمارے پہلی ڈش جا رہی ہے وہ بھی چکن چرغہ سے ہم شروعات کریں اپنے اوون کی تو انبوکسنگ تو میں نے آپ کو دکھائی تھی آج میں آپ کو اپنی ریسپی کی بھی انبوکسنگ دکھا رہی ہوں کہ آج فرسٹ ریسپی چکن دے گی جو ہے چرغہ بننے جا رہا ہے میرے اوون میں تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز آپ نے مجھے بہت زیادہ اچھے اچھے کومنٹس کرنے ہیں اور یہ دیکھیں جی تقریباً 30 منٹ کیلئے میں نے اس کو لگایا تھا اور اب میں اس کا جو ہے سائٹ بلڈ کو لو میں نے اس کو فلیم پہ رکھا تھا اور جو ہے 200 پہ میں نے اس کو رکھا تھا کیونکہ میں باقی اپنی طرف سے پک گیا ہے کیونکہ اس کی گریلنگ آن تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ سائٹس فیکشن نہیں ہوتی میں نے کہا نہیں جی میں اس کے سائٹ چینج کروں گی تو اب میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں تو دیکھیں میرا جو کیمرہ وہ دکھا رہا اس کپڑے کو تو مجھے تھوڑا سا اوپر کرنا چاہیے تھا تو اس وقت ہمیں ویڈیو بناتے ہوئے پتا نہیں چلتا تو کوئی بات نہیں ایسے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے اب میرے ہسپنڈ آئے تھے تھوڑا سا ہاتھ لگانے دونوں نے بھی لگایا ہے تو اب اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاؤں گی اپنے لاہوری دیگی چرغہ کی تو آپ نے دیکھ کے بتانا ہے کہ کیسا تیار ہوا ہے اور مجھے زیادہ زیادہ کمنٹ کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ